کیا سچ میں نیپال کی لڑکیوں کے دو دو پتی ہوتے ہیں اور کیا ہوگا اگر برج خلیفہ بیلڈنگ اچانک سے نیچے گر جائے تو اور ایسے سکسیسفل لوگ جنہوں نے کبھی بھی شادی نہیں کی آخر کس نے بنایا تھا رام سیتو کیا ہے رام سیتو کا رہے سے جانیں گے چائنہ میں ہو رہی کیڑوں کی بارش کیا ہے یہ نئی آفت اور کیسے ردن ٹاٹا نے لیا تھا فارڈ کمپنی سے اپنے اپمان کا بدلہ کہانی انٹرسٹنگ ہے اس لئے بنے رہیے گا آخر تک نیپال ورسس انڈیا آخر یہ دونوں دیش ایک دوسرے سے کتنا الگ ہیں آئیے جانتے ہیں دوستو بھارت سمیت پوری دنیا میں جہاں دو ہزار تیس چل رہا ہے وہی نیپال میں دو ہزار انہاسی چل رہا ہے کیونکہ نیپال وکرم سموت کیلینڈر کے انسار دنیا بھر سے چھپن سال آٹھ مہینے آگے چلتا ہے انڈیا اور نیپال دونوں ہی الگ الگ دیش ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے رشتے نیپال سے اچھے ہیں اس لئے ہم بینہ پاسپورٹ کے بھی نیپال جا سکتے ہیں نیپال میں بھی ہمارے یہاں کی طرح سب سے زیادہ ہندووں کی سنکھ ہے اور یہاں بیاسی پردیشت ہندو ہی رہتے ہیں ایک اور بات جو نیپال اور بھارت کو الگ بناتی ہے وہ ہے ویکنڈ نیپال میں ویکنڈ کو سنڈے کی جگہ سیٹرڈے کو منایا جاتا ہے جو بات عجیب ہے فیکٹ نمبر 11 کیا ہوگا اگر دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ برج خلیفہ اچانک سے گر جائے دوستو اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا ہر سال برج خلیفہ میں کروڑوں لوگ آتے ہیں اور برج خلیفہ ہر سال 621 ملین ڈالرز کا ریوینیو جنریٹ کرتی ہے ایسے میں اگر یہ بیلڈنگ گر گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور اسے بنانے میں جتنا خرچہ آیا تھا وہ بھی سب پانی میں مل جائے گا اور دوبائی کی ایکانومی اچانک سے گر جائے گی ساتھی ساتھی یہ کافی اونچی ہے اس لئے گرتے ہی یہ بیلڈنگ اپنے آس پاس کے ایریا کو برباد کر دے گی جس سے بہت بڑی بربادی سامنے آئے گی حالانکہ یہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ برج خلیفہ کو بہت مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا ہے دوستو ہر انسان کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ شادی کر کے اپنا پریوار بنائے لیکن کیا آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے سکسیسفل لوگ بھی رہے ہیں جنہوں نے کبھی شادی ہی نہیں کی آئیے جانتے ہیں ایسے ہی سکسیسفل لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شادی نہیں کی اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے رتن ٹاٹا کا جو آج بوڑے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی کبھی شادی نہیں کی اس کے علاوہ مہان ویگیانک اے پی جے عبدالکلام بھی ایک ایسے مہان انسان تھے جنہوں نے کبھی شادی نہیں کی مہان ویگیانک سر آئیزیک نیوٹن نے بھی شادی نہیں کی تھی اور انت میں بات کرتے ہیں سوامی ویویکا نند کی انہوں نے بھی کبھی شادی نہیں کی فیٹ نمبر نائن یوٹیوب آج کے سمیمے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ایک اور آڈینس کو بنایا جا سکتا ہے اسی لئے بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی آج کل یوٹیوب پر ہیں آئیے جانتے ہیں ٹاپ فائیو موسٹ سبسکرائبڈ پولیٹیشنز کے بارے میں اس لسٹ میں پانچویں نمبر پر ہیں امریکہ کے راشترپتی جوی بیڈن جن کا لگ بھگ چہ لگ ستانوے ہزار سبسکرائبرز ہیں زہر بول سونارو جو کی برازیل کے راشترپتی ہیں وہ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں اور ان کے چھے ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں پہلے نمبر پر ہیں ہمارے بھارت کے پردان منتری نریندر بودی جن کے چودہ ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ کو پتائے کی روس کے راشترپتی پھتین اگر کسی دیش پر گصہ ہو جائے اور نیوکلئر بوم گرانے کا آرڈر دے دے تو بھی نیوکلئر بوم نہیں گرا سکتے پر کیسے چلیے جانتے ہیں اصل میں جس طرح سے روس میں ملٹری اسٹرکچر ہے اس حساب سے ہر کمانڈر کو انڈیپینڈنٹ جیوری ڈشن ہے جس کی وجہ سے اگر امریکہ کے راشترپتی حکم دے گا کہ کسی دیش پر نیوکلئر بوم گرا دو تو ایک کوٹ کی مدد سے بوم گرا دیا جائے گا لیکن اگر پتین ایسا کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لئے سبھی کمانڈر کا راز ہی ہونا ضروری ہے کیون پتین کی مرضی سے کسی بھی دیش پر نیوکلئر بوم نہیں گرایا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر سیون رام سیتو کو کس نے بنایا تھا اس کو لے کر اکثر ہی چرچائے ہوتی رہتی ہے اور خوب بحث بھی ہوتی ہے چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں دوستو رام سیتو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے بھگوان شری رام نے بنایا تھا شری لنکا جانے کے لئے تاکہ وہ ماتہ سیتا کو بچا سکے اور ویگیانکوں کی ریسرچ میں یہ پتا چلا ہے کہ اس میں جو پتھر ہے وہ سات ہزار سال پرانے اور رامائن بھی سات ہزار سال پہلے ہی ہوئی تھی جس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے بھگوان رام نے بنایا ہو لیکن کچھ لوگ اسے مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے آپ کا اس کے بارے میں کیا بیچار ہے کومنٹ میں بتائیے فیکٹ نمبر سکس ہم کو لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے امیر انسان ایلون مسک ہے پر کئی ریپورٹس کی مانے تو ایسا نہیں ہے دنیا کے سب سے امیر انسان ایلون مسک نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے یہ انسان پورے ایک دیش کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کے پاس ایک بلین ڈالرز کے تو ہوای جہاز اور ہیلیکاپٹرز ہیں اور اس کے پاس ایک دشملہ چار بلین ڈالرز کا گھر ہے جس میں ایک سے ایک لگجری چیزیں ہیں یہ اپنی دولت کو چھپانے کے لیے اپنے دوستوں کا سہارا لیتا ہے ایسا میں نہیں بلکہ ریپورٹس کہتی ہیں اور یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ رشیہ کا راشبتی ولادی میر پتین ہے جس کی زمبتی دو سو بلین ڈالرز سے زیادہ بتائی جاتی ہے فیکٹ نمبر فائی پیبر کی قیمت پچھلے کچھ سمیہ میں خوب بڑی ہے جس سے جو نوٹ بک دس روپے میں ملتی تھی وہ پندرہ روپے یا پھر بیس روپے میں ملنے لگی ہے لیکن ایک چیز ہے جو پیبر سے بنی ہوتی ہے پھر بھی اس کی قیمت نہیں بڑی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اکبار کی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اکبار کی قیمت جتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ تو اسے چھاپنے میں کھڑچا جاتا ہے ایسے میں اکبار سستا کیوں ہوتا ہے آئیے بتاتے ہیں آپ کو اصل میں اکبار بیچ کر کمپنی پیسہ نہیں کماتی بلکہ اکبار میں آنے والی ایڈورٹائزمنٹ سے کمپنی کو موٹا منافع ہوتا ہے اپنے پیسوں جویلری اور کار وغیرہ کی چوری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی سڑک کی چوری کے بارے میں سنا ہے جی ہاں ایسا ہی معاملہ کچھ مہینوں پہلے بیہار میں ہوا تھا بیہار کے بانکہ جلے میں لوگوں کے مطابق جس سڑک سے وہ ایک رات پہلے گزرے تھے وہ صبح تک چوری ہو چکی تھی اور اس کچھی سڑک کی جگہے کھیت تھا جس میں پھسل بھی اگنے لگی تھی اب یہ کیا تھا سلک کیسے چوری ہوئی اس کو لے کر پولیس ابھی بھی جانچ کر رہی ہے فیکٹ نمبر تھری فراری لیمبرگنی اور بگاٹی جیسی لکشری گاڑیاں کھریدنا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے پر ایک بات ان گاڑیوں کو زب سے الگ بناتی ہے ان میں کیول دو ہی سیٹیں ہوتی ہیں کچھ گیانی بابا کہتے ہیں کہ ان لکشری گاڑیوں میں دو سیٹ اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنے کسی ایک خاص دوست کو ہی سیٹ پر بیٹھا سکے پر ہم آپ کو بتا دے کی ایسا نہیں ہے اصل میں ان گاڑیوں کو اپنی سپیٹ کے لیے جانا جاتا ہے اس لیے یہ کم سے کم وزن والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اپنی گاڑی کو بنانے میں اور اس کے پیچھے ایک پاورفل انجن لگا ہوتا ہے جو بیٹ شیٹ کو پہلے سے ہی فل کر دیتا ہے اس لیے دو ہی سیٹیں لگ پاتی ہیں اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے فوٹو کو دھیان سے دیکھیں اور بتائیے آپ کو کون دکھائی دے رہا ہے اس سے بتا لگے گا آپ کا دماغ اور آپ کی آنکھیں کتنی تیز ہیں آپ کو ملتے ہیں پانچ سیکنڈ فیکٹ نمبر ٹو چائنہ میں کچھ نہ کچھ عجیب و گریب ہوتا ہی رہتا ہے ایسا ہی کچھ حال ہی میں ہوا جب چائنہ میں اچانک سے کیڑوں کی بارش ہونے لگی یہ مسٹیریس بارش دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے اور لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کس طریقے سے یہ کیڑے کاروں پر گر رہے ہیں یہ بارش کس لیے ہوئی ہے اور کیسے ہوئی اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کھلاسہ نہیں ہو سکا ہے پر ہاں اس بارش کو بہت مسٹیریس بتایا جا رہا ہے فیکٹ نمبر ون اپمان کا بدلہ اپنے کام سے کیسے لیتے ہیں یہ ہمیں رتن ٹاٹا سے سیکھنا چاہیے یہ بات ہے اس سمیہ کی جب رتن ٹاٹا نے کوئی سمجھ ہی نہیں ہے تو آپ نے یہ بزنس کھولا ہی کیوں ہم آپ کا احسان کریں گے یہ کمپنی خرید کر جس کے بعد رتن ٹاٹا نے کمپنی بیچنے سے منہ کر دیا اور بھارت آ کر خوب محنت کی اور ٹاٹا کی کاروں کو اچھا بنایا جس سے ٹاٹا کی کارے بکنے لگی اور پھر بعد میں اپمان کا بدلہ لینے کے لیے رتن ٹاٹا نے فارڈ کے دو لکجوریس برینڈز جیگوار اور لینڈ روور کو خود خرید لیا اور مو توڑ جواب دیا امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا پسندید افیکٹ کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آپ کا ایک شیئر ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے ایسی ہی اور ویڈیوز بنانے کے لیے دھنیواد